اٹھ کے نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورتی ہے ان مچھلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھیں کتنی زبردست چمک رہی ہیں اگر یہ چھوٹا سا مچھلی کا گھر آپ کے گھر کے کونے کے روم میں ہوگا تو آپ کا روم بہت ہی نایاب اور خوبصورت نظر آئے گا کیوں ہوتا کیا یہ یہ کچھوے کی فیٹ ہوتی ہے اور یہ 200 کپ کچھوے سے بانتا ہے کچھوے سے بانتا ہے کچھوے سے بانتا ہے یہ کچھوے سے بانتا ہے اور یہ اپٹیمم 3 in 1 ہے دوستو میں ہوں اسے وراب میرے ایچویف چینل دیکھ رہا ہوں اسے ویل نیوز وان تو دوستو آج ہم موجود ہیں کراچی کے سب سے بڑے فوڈ ڈسٹریٹ پنس روڈ پر یہاں پر آپ نے پکوان تو بہت دیکھے ہوں گے ایک سے ایک فوڈ آئٹم دیکھی ہوں گے تو آج ہم موجود ہیں سی بلو شوپ پر اور یہاں پر آپ کو ہم بتائیں گے خوبصورت ترین مچھلیاں جو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی آپ کو یہاں پر ملے گی رنگ بڑیں گی جس سے آپ کا گھر خوبصورت ہو جاتا ہے اسی طرح چھوٹی مچھلیاں بھی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی یہ ہمارے ساتھ سلیم بھائی موجود ہے یہ ہمیں پوری مچھ ایکیورم کتنے کا ملتا ہے مچھلی کا گھر مینیمم کتنے کا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہے اور ان کی خوبصورتی کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ پوری ڈیٹیل ہم آج سلیم بھائی سے پوچھیں گے یہ سلیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے چلیے سلیم بھائی سے رشتہ ہے سلام علیکم سلیم بھائی کیال چالے یہ شیپنگ کنگ ہے اینٹ کارپ ہے اب اس کے اندر یہ شادی ہوتی ہے اب اس کے اندر ہائی فنگ بھی ہوتی ہے اب کلاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ریمبو شارک کلاتی ہیں یہ تھائیلنٹ کی یہ شارک ہے شارک ہاں یہ ریمبو شارک ہے یہ تھائیلنٹ کی بریڈ ہے یہ ٹائگر وائٹ لائن گوڈ فش کے سب تھائیلنٹ بریڈ ہے یہ کون کی ہے یہ فنسی آئیٹم ہے سامنے سارے فنسی آئیٹم رکھتے ہیں اس کا بلیک ملی بلیک ملی ہے یہ بھی تھائی بریڈ ہے یہ پاکستان میں بھی بریڈ ہوتی ہیں لیکن پاکستانی بریڈ یہ پاکستانی بریڈ ہے یہ پاکستانی نسل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی نسل یہ بلیک یہ دونوں جتنے ہیں اور کیا یہ شارک ہے یہ وائٹ لائنگ شارک کلاتی ہے اچھا تو یہ کیا فل سائز ہے ہی ہے یہ چھوٹی بچے ہیں اچھا بچے تو اس سے کم سے کم تین سے چار فٹ کی ہو جاتی ہے یہ وائٹ لائن ہے اور گولڈ فش ہے اس کے نیچے ہائیفن کارپن ہے لیبر تھائیلنٹ کی ہے یہ بھی تھائیے اچھا یہ تھوڑی یونیک لگ رہی ہے دیکھیں جیسے کہ سننے یہ واقعی مچھلی ہے یا ڈیمی ہے یہ اٹیفیشل ہے یہ فش ہے اچھا اچھا یہ بھی فش ہے یہ فش ہے یہ اچھا یہ نام کیا ہے اس فش کا چائٹ فش کہلاتا ہے اور ویسے زیادہ تر اس کو لوگ سوپر فش کہتے ہیں اکیریم میں جتنی بھی ڈس وغیرہ ہوتی ہے کائی ہوتی ہے بلکل یہ کلیئر کر دیتا ہے اچھا اور یہ پرائیس پرائیس کیا ہے اس فش ہے یہ سکس انڈرڈ کا پیر ہے اچھا پیر جوڑی جو ہے سکس انڈرڈ کی ہے 600 روے کی جوڑی ہے اور ابھی بھی یہ شیشہ کلیئر کر رہی ہے اچھا آپ کا جگہ کتنی ہے کتنی بڑا سائز لینا چاہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے یہ فیٹ کیا کہتا ہے ڈیفرنٹ فیٹ کھاتے ہیں اب فارگ ناپل یہ فیٹ ہے سب یہ فیٹ ہے سب سے ہائی کلاس فیٹ یہ ہے ہائی گریٹ کے لاتے ہیں یہ ہائی کلاس ہی ہوتا ہے یہ کچھوے کی فیٹ ہوتی ہے اچھا اور یہ 200 کپ کچھوے سے بنتا ہے کچھوے سے بنتا ہے یہ فیش بھی ایڈ ہوتی ہے اور یہ اپٹیمم 3 in 1 ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹھائلینٹ کی فیٹ ہے یہ تمام مچنیاں گاتی ہے یہ تمام مچنیاں گاتی ہے یہ کتنے کی ہے تقریباً یہ 200 کپکٹ ہے یہ 200 کپکٹ ہے میڈیسن ہے اس کے علاوہ پانی کیلئر کرنے کے اگر آپ جیسے پانی نکالتے ہیں یہ میڈیسن دلتی ہے پانی کی اچھا یہ کیلئر کرنے کے میڈیسن میڈیسن پانی کے اندر جو دملہ پر ہوتا ہے یہ سب صاف کر چیئے اور یہ کیا ہے یہ سٹون ہے یہ خوبصورتی کے لئے رکھا یہ سٹون ہے یہ سلیم بھائی مجھے ایک چیز یہ بتا ہے مجھے اسے اپنے گھر کے لئے بنانا ہے مچھلی کا خوبصورت سا گھر تھوڑے سے کم پیسوں میں اچھی چیز بن جائے اور کون سی نایاب مچھلیاں جو اس کے اندر جو ہے میں ڈالی ہوں تو خوبصورت نظر آئے تو آپ نے اپنے ایڈیے سے بتا ہے جسے کہ اب یہ ہے اگر آپ چھوٹے سے کیریم بنانا چاہتے ہیں تو میکسیمم یہ ہوتا ہے دو فٹ کا یہ رہا ہے دو فٹ کا یہ رہا ہے یہ دکھانا یہ دو فٹ کا ہے کتنے کا آئے گا یہ یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے چھ ہزار روپے ساڑھے چھ ہزار روپے کم سے کم میرے کو اگر اس میں مچھلیاں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو نایاب مچھلیاں جو انٹی کو الگ سے لگے تو کون سی اچھی ہیں اگر انٹی فنسی مچھلیاں ڈالنی ہے اگر انٹی فنسی مچھلیاں ڈالنی ہے ایفن کارپ ایفن کارپ آپ اس کی بیوٹی دیکھ سکتے ہیں یہ کیا نام ہے سر بتا ہے آپ نے کارپ کتنے کی جوڑی آئے گی یہ آپ کا پیر پڑے گا پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے کا پیر پڑے گا اور یہ فیٹ یہ ہی کھاتی ہے جو آپ نے مجھے بتایا ایفن کارپ پانی اس کا ڈالی ساف کرنا پڑے گا پانی آپ مہینے میں ساف کریں مہینے میں ایک بار پانی ساف کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پانی ساف کریں یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھے آپ دیکھو چمک نظر آ رہی ہے اس کے آنکھوں میں ایک لائٹنگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھے ریان بھائی یہ ذرا دکھا نا اٹھ کے نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورتی ہیں ان مچھلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھیں کتنی زبردست چمک رہی ہیں یہ سلیم بھائی کے شوپ پر آپ آئے وزٹ کریں آپ کو ایک سے ایک نایاب مچھلیاں پر ملے گی اور مناسب دام پر ملے گی اور سلیم بھائی نے ہمیں بہت اچھی طرح سے گائٹ کیا تو تقریباً کم سے کم مینیمم کتنا خرچہ آ جائے ہمارے پاس تو ٹھاؤزن سے لے کے ایک لیم شروع ہوتا ہے اور پھر آپ جتنا مطلب مثال ہیں جتنا گھر دانوں اتنا مٹھا اب یہ رکھا ہے ہمارے پاس یہ بیس ہزار روپے کا ٹونٹی ٹھاؤزن کے ایک لیم یہ بیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اس کے اندر دو فلٹر ہیں پھنچے لائٹ ہے اور یہ ٹھاؤزن کا یہ بداؤٹ فلٹر ہے یہ ایک ہزار روپے کا ہے اس کے اندر فلٹر کوئی نہیں ہے یہ بیس ہزار کا اس کے اندر دو فلٹر ہیں ڈبل ائر پمس دیں گے فلٹر کیا کام کرتا ہے بلپلے وغیرہ جو بناتا ہے جو نگاستے پانی ساف رہتا ہے اور بلکل کرسٹل پانی رہتا ہے پھر اگر آپ سمال لینا جائیں یہ تین ہزار روپے کا ہے یہ تیس سو روپے کا تین ہزار روپے کا اس نے ایک ایک فلٹر لگا ہے ایک ایک ٹوائس لگا ہے ٹھیک ہے کافی قیمتی ٹائم سلیم بھائی نے نکالا اور ہمیں وقت دیا یہ سلیم بھائی کی بڑی مہربانی ہے اور ہمیں ریڈ بھی بتا ہے سلیم بھائی جیسے یہ گلدستے وغیرہ بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ مثال ہے اگر یہ ڈالے سارے یہ چیزیں ڈال دیئے ٹھیک ہے تو ان کا گند ہوتا ہے تو صفائی کس طرح کرے جائے پورا پانی صاف کرے یا جیسے کہ مثال ہے ابھی صفائی کرنی ہے پانی گی تو کوئی صفائی کا پروسس ہے کس طرح صفائی کی جائے اگر آپ یہ کریم پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اندر دو پرانڈ ایک ٹوائس اور ایک فلٹر لگا ہے اب یہ ہماری طرف سے ریڈی ہے بھی اس میں آپ پانی دالیں مچھلیاں ڈالیں ائرپم آپ کو دیں گے اور یہ آن ہے اب یہ آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے بیت پر بھی سارے یہاں پر فرنسی آئیٹم بڑھیں گے آپ نے بتایا کافی ماشاءاللہ آپ کے پاس ورائٹی ہے سلیم بھائی یہ بتایا جیسے کہ اب کچھ مچھلی مر جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا وہ بیماری ہوتی ہے دوسری مچھلیوں بھی اس سے مرنے لگ جاتی ہے سرگیوں میں زیادہ مرتی ہے سرگیوں میں وائٹ اسپورٹ مچھلی ہو گئے وہ زیادہ لگتا ہے وائٹ اسپورٹ اس کو ختم کرنے کے ہیٹر لگانا پڑتا ہے اچھا تو ہیٹر لگانے کس طرح ہیٹر ہے ہیٹر ہوتا ہے رکھا ہیٹر یہ آن نہیں ہے بھی آف ہے یہ ہیٹر ہے یہ ہیٹر ہے اچھا یہ آن ہونے سے پانی نیم گرم ہوتا ہے اس سے مچھلی کے لائف اچھی ہوتی ہے اس سے وائٹ اسپورٹ نہیں لگتا اور مچھلی بلکل ہیٹر ہے اس میں ایک آٹومیٹک بھی آتا ہے ہیٹر کتنے کا مسال ہے پیر درجن کا حساب ہوتا ہے اس کے چھوٹے مچھلیاں یہ پیر کا حساب ہوتا ہے یہ ٹو ففٹی کا پیر اگر ہم چھوٹی مچھلی رکھیں تو یہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو خاتم نہیں اسی کو بھی کچھ نہیں کہتے آپ بہت سی ایسی مچھلیاں ہوتے ہیں لیکن ہماری شاپس پر ایسی کوئی مچھلیاں نہیں ہیں یہ جتنی مچھلیاں آپ دیکھ لیں جس سب ایک ساتھ ہاتھ ساب ایک ساتھ رہتا ہے ہمیں تو برائیٹی بنائی بھی ہے جیسے ہم نے اس میں دو برائیٹ ہیں اس میں تین اس میں چار برائیٹی ہم نے بنائی بھی تو اگر آپ کا خوبصورت سا گھر ہو اور ایک مچھلی کا بھی خوبصورت سا گھر ہو تو آپ کا گھر بھور خوبصورت نظر آئے گا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے کہ کتنا خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے ننے منے فش آپ کو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر یہ چھوٹا سا مچھلی کا گھر آپ کے اگر گھر کے کونے کے روم میں ہوگا تو آپ کا روم بہت ہی نایاب اور خوبصورت نظر آئے گا اگر فرینڈز آپ کو مناسب نام پہ ایکیرم چاہیے اور اچھی ورائیٹی چاہیے تو آپ سی بیلو شوپ کا وزٹ کریں کیونکہ میں نے آپ کو پوری ورائیٹی فرینڈز آپ کو بتائی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازم ہی سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے دوست حاسب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ